موسیقی آمی لیاقت 5 جولائی 1971 کو کراچی میں پیدا ہوئے ان کے والد کا نام شیخ لیاقت حسین تھا جو ایک پولیٹیشن تھے اور ان کی والدہ غوسیہ محمودہ سلطانہ ایک کولومیسٹ رہ چکی ہے ان کا ایک بھائی بھی ہے جن کا نام عمران لیاقت ہے آمی لیاقت ایک پاکستانی ہوسٹ پاکستانی پولیٹیشن اور کولومیسٹ بھی رہ چکے ہیں اور پاکستان کی سو مشہور پرسنیلٹیز میں سے ایک ہے آمی لیاقت نے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ انہوں نے 1995 میں MBBS لیاقت میڈیکل کولیج سے کیا 2002 میں پی ایس ڈی ٹرینیٹی یونیورسٹی سے کی جو کہ اصل میں سپین میں واقع ہے لیکن وہ انکورپوریٹ ہے دوور ڈیلور کے ساتھ انہوں نے اسلامی سٹیڈیز میں ماسٹرز بھی اسی یونیورسٹی سے کیا 2002 میں الیکشن میں کھڑے ہونے والے کونٹسٹنٹس کے لیے بی اے کی ڈگری ہونا ضروری تھی لیکن جس یونیورسٹی ٹرینیٹی سے وہ ڈگری لی تھی 2003 میں پتا چلا کہ وہ یونیورسٹی فیک ڈگریز بنا کے دیتی تھی جس کی بعد میں تصدیق بھی ہوئی اور 2006 میں آمر لیاقت کے ڈگری کو جالی قرار دے دیا گیا اس کے بعد 1995 میں ان کی ایم بی بی ایس کی ڈگری کو بھی جالی سمجھا جانے لگا کیونکہ اگر وہ ڈگری ہوتی تو انتہابات میں حصہ لینے کے لیے بی اے کی جالی ڈگری کی ضرورت بیش نہ آتی آمر لیاقت حسین ایک بہت ٹوپ ریٹری ٹی وی اینکر رہ چکے اور پاکستان کی سو مشہور پرسنیلٹیز میں سے ایک ہیں اور تین بار 500 موسٹ انفلوینشل مسلم ورڈ وائل کی لسٹ میں بھی آ چکے ہیں آمر لیاقت نے اپنے ٹیلیویزن کیریئر کی شروعات جیو ٹی وی سے 2001 میں کی جہاں انہوں نے عالم آن لائن کے نام سے ایک ریلیجیس پروگرام شروع کیا 2002 میں انہوں نے اپنا پہلا الیکشن MQM متحدہ قومی موومنٹ کی ٹیگٹ پر کراچی کے ایک پارلیمانی حلقے N.A.249 سے لڑا اس کو جیتنے کے بعد وہ اس وقت کے وزیر آزم شوکت عزیز کی کابینہ میں وزیر مملکت برائے مذہبی امور کے طور پر شامل ہوئے 2004 سے 2007 تک وہ اسی پارٹی کے ممبر رہے اس کے بعد ان کو پارٹی کی طرف سے ریزائن دینے کا اوڈر آ گیا کیونکہ آمیر نے ایک انٹرویو میں سلمان رشایدی کے بارے میں کانٹروورشل سٹیٹمنٹ پاس کی تھی جس میں آمیر نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بحرمتی کرنے پر سلمان کو قتل کر دینے کا کہا تھا 2010 میں انہوں نے جیو ٹی وی کو بھی چھوڑ دیا تھا اور گیم شوز ایکسپریس ٹی وی اے آر وائی ڈیجیٹل بول نیوز پر کیے اس کے علاوہ 24 چینل پر میرے ہم عزیز وطنوں کے نام سے بھی ایک شو کیا پھر کچھ عرصہ بعد انہوں نے ایم کیو ایم کو دوبارہ جوائن کر لیا اور اگست 2016 میں الطاف حسین کا ایک جلسہ منعقد کرنے اور اس کو سہولت فراہم کرنے پر آمیر لیاقتت کو ان کے آفیس سے گرفتار کر لیا گیا کیونکہ اس جلسے میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور سیکیورٹی ایجنسیز کے خلاف نعرے لگائے گئے تھے لیکن وہ وہاں سے ایک رات میں ہی چھوٹ گئے اس کے بعد انہوں نے ایم کیو ایم مکمل طور پر چھوڑ دی 2018 میں انہوں نے دوبارہ کراچی کی قومی اسمبلی کے حلقے این اے 245 سے الیکشن لڑا اور کامیاب ہوئے لیکن اس بار وہ عمران خان کی پارٹی تحریک انصاف میں شامل ہوئے 2021 اکتوبر میں انہوں نے اپنی سیڈ سے ایک بار پھر استیفہ دے دیا اور اسی سال اپریل میں عمران خان کو عدم اعتماد ووٹ سے روک دیا گیا اور پی ٹی آئی کے سربراہ کو اپنی پوزیشن سے ہٹا دیا گیا 2008 میں عاملیاقت نے ایک شو کے دوران نفرت انگیز کومنٹس دیئے جو کہ منیورٹی کمیونٹی کے خلاف تھے اور کہا کہ ان کو قتل کر دینے کے لحاظ سے ہمارا فرض بنتا ہے 2011 میں ایک شو کے پریزنٹر ہونے کے ناتے باقی بیٹھے کمپینینز کے ساتھ ولگر اور ابیوسیف لینگویج میں بات کرتے ہوئے پائے گئے یہ ویڈیو سوشل میڈیا کے طرح وائرل ہوئی اس کے علاوہ 2013 میں رمضان ٹرانسمیشن میں بے اولاد جوڑوں کو بچے بھی دیئے اس کے بعد ایک جانا مانا شو انعام گھر جو کہ 2014 میں شروع ہوا اس کی میزبانی عامر لیاقت نے کی 2016 میں پاکستانی ریگولیٹری میڈیا آثورٹی پیمرہ نے 6 جون کے اپیسوڈ کے بعد اس شو کی میزبانی کرنے سے تین دن تک روک دیا گیا کیونکہ انہوں نے ایک لڑکی کی خودکوشی کو افسوسناک طریقے سے دوبارہ پیش کیا 2017 میں بول کے ایک شو ایسے نہیں چلے گا کی میزبانی کرتے ہوئے سیول سوسائٹی کے کارکن اور بلوگر کے خلاف مذہب کی توہین کے لحاظ سے الزامات لگائے جس کی وجہ سے پیمرہ نے ان پر پبندی لگا دی تھی اس کے بعد وکیل جبران ناصر نے بھی عامر لیاقت کے خلاف شکایت درج کروائی تھی جبران کا کہنا تھا کہ عامر نے ان کے خلاف جان لیوہ مہم چلائی 2017 نومبر میں انہوں نے بول ٹی وی سے ٹویٹر پر استیفہ دے دیا جس میں ان کے اپنے سابقا امپلائر پر واجبات نہ ادا کرنے اور مختلف لوگوں کے خلاف توہینہ مذہب کے الزامات لگانے پر زور دینے کے الزامات لگے اور اسی سال عامر لیاقت پر تمام ٹیلی ویژن میڈیا اور کسی بھی قسم کا پروگرام کرنے پر سخت پبندی لگا دی گئی وجہ یہ بتائی گئی کہ انہوں نے اپنے اثر و رسوک کا غلط استعمال کرتے ہوئے نفرتیں پھلائی ہیں تیمرا نے 2018 فیبرری کو ان پر سے یہ الزام ہٹا دیا گیا لیکن صرف دو ماہ بعد بین دوبارہ لگا دیا کہ تیس دن تک وہ کسی بھی ٹیلی ویژن پروگرام کا حصہ نہیں ہوں گے کیونکہ انہوں نے پیمرا کے آڈیننس کی خلاف ورزی کی تھی اس پر پاکستانی میڈیا ریگولیٹری ایتھارٹی نے ایک نوٹیفیکیشن میں کہا کہ عامر نے ایک رمضان ٹرانسمیشن میں گجرات سے ایک لائیو کال لی تھی جس پر کال کرنے والے نے متنازہ مذہبی سوال اٹھائے جس کو بغیر کسی تعمیر و تخیر کے عامر لیاقت حسین نے اس کو ٹی وی پر نشر کیا پیمرا کا یہ بھی کہنا تھا کہ صرف اور صرف شو کی ریٹنگ بڑھانے اور سنسنی پھیلانے کے لیے مذہب کے نام پر یہ سب تماشا ہوا ہے جس نے کئی لوگوں کے جذبات کو تکلیف پہنچائی گیا عامر لیاقت نے تین شادییں کی جن میں سے پہلی بیوی کا نام سیدہ بشرا عامر تھا جن سے ان کے دو بچے دعا عامر اور احمد عامر ہیں دو ہزار اٹھارہ میں ان کی شادی سیدہ طوبہ انور سے ہوئی جو تین سال تک چلی پھر دو ہزار بائیس کی فیبرری میں انہوں نے اپنی تیسری شادی ایک اٹھارہ سارا لڑکی دانیا شاہ سے کی لیکن دانیا نے مئی دو ہزار بائیس میں ڈائی وارس کے لیے اپلائی کر دیا اور یہ الزام لگایا کہ عامی لیاقت نشے کے عادی ہیں اور ان پر تشدد بھی کرتے ہیں اس کے بعد دانیا نے ان کی پرسنل زندگی کی کئی ویڈیوز بھی شیئر کی جو کہ انتہائی قابل مضمت بات ہے اس سے پہلے دو ہزار اکیس میں ہانیا خان نے بھی عامل یاقت کی بی بی ہونے کا دعویٰ کیا تھا جس پر انہوں نے نکاح نامہ بھی شیئر کیا جس کی عامل یاقت نے تردید کی عامل یاقت کی نیٹ ورث ایک سے پانچ ملین ڈالر کے درمیان ہے اور کارز میں ٹیوٹا کرولا کروس اور موٹر سائیکلز میں سی بی تھری ہنڈر ایف شامل ہے نو جون دو ہزار بائیس جب عامل یاقت اپنے کمرے میں تھے تو جنریٹر کے دھویں کی وجہ سے ان کو سفوکیشن ہوئی اور ہوسپیٹر لے جانے سے پہلے ہی ان کی ڈیتھ ہوگی اس بات کی تصدیق پولیس نے ان کے گھر میں موجود ان کے نوکر اور ان کے گھر کی حالت کو دیکھ کر کی مزید اسی طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ملتے ہیں نیکسٹ انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ